شیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم امنین کرام کافی دوستوں کا سوال تھا اور اس لئے ہمیں ایک ویڈیو بنا رہے ہیں کہ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے کوئی اس میں ممانت نہیں ہے سنی شیعہ دونوں کا اتفاق ہے کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے لیکن فضیلت کس ٹائم ہے کہ قبرستان جانے کی تو شب جمعہ یا چمعے کے دن یعنی ہر روز بھی جانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور عورت کے لئے تو حکم ہے کہ جہاں بھی جانا چاہے مثلا بازار ہے تو بازار میں جاتی ہے تو وہاں بھی پردے کا انتظام کر کے جائے اس لئے کہ اگر قبرستان بھی جانا ہے تو پردے میں جائے یہ نہیں ہے کہ وہاں پر جانا جو ہے وہ پردے کے بغیر جانا جو ہے وہ چہز ہے نہیں پردے میں جانا چاہیے اور ہم نے عورت کو عضو محتل سمجھا ہوا ہے اس لئے کہ چاہے وہ زمانہ جہلیت ہو یا آج کا زمانہ ہو اس میں عورت کو وہ مقام نہیں ہے دیا گیا کہ جو اسلام نے مقام دیا ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں حکم ہے کہ عورت کو قبرستان میں دفن کرو جب دفن ہو سکتی ہے تو جانے میں کوئی نہیں ہے لیکن فضیلت یہ ہے کہ وہ شب جمعہ یا جمعہ کے دن جائے لیکن بعض چیزوں میں جو اللہ کی طرف سے حکم ہے ممانت ہے تو وہ اللہ کی ذات نے اس کو مقام نہیں دیا مثلا مولا کے ناد حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت تین طرح سے ناکس ہے ایک ناکس الیمان ہے دوسرا ناکس المیناس ہے تیسرا ناکس الاقب ہے ناکس الیمان یہ ہے کہ وہ پورا مینہ پاک نہیں رہ سکتی یعنی اسے حیض آئے گا اور اس لیے جو ہے وہ اس پر نماز بھی معاف ہوگی لیکن مرد پر کسی صورت میں نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے آپ یہ ہے کہ دیکھ لیں تاریخ میں ایک لاکھ چوبیس آزار نبی آئے لیکن کوئی نبی جو ہے وہ عورت نہیں ہے یہ رب نے دیا ہے اس کو مقام اس کے بعد ناکس الیمان مراز ہے یعنی اللہ کی ذات نے جو ہے وہ مرد کو زیادہ عصہ دیا ہے وراثت میں اور عورت کو کم دیا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ ناکس الاقل ہے اقل یہ ہے کہ ایک مرد اور دو عورتیں دو عورتوں کی گوائی مل کر ایک مرد کے برابر بنتی ہے اور اللہ کی ذات نے بچہ اور بچی پیدا ہو تو ماں کے دودھ میں بھی بچے کا زیادہ عصہ رکھا ہے اور بچی کا کم عصہ رکھا ہے یہ رب ہے یہ پرودگار نے کسی جگہ پر جو ہے وہ اس کو وہ اہمیت نہیں دی لیکن اس پر جو ہے وہ عورت جو ہے وہ اتراز بھی نہیں ہے اس لیے کہ ربِ قریم نے اسے جو ہے وہ یہ مقام دیئے اس لیے عورتوں کا قبرستان جانے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ جا سکتی ہیں لیکن شبِ جمعہ اور جمعہ کے دن جائے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے